بڑی بڑی آنکھوں والی ٹائم تو بتا دس بچ کے پنتالیس منٹ اور گھر کے اندر کا ٹیمپریچر تھرٹی سیون ڈیگری ہلو دوستو رترہ ویزن میں آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک کے ساتھ تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سٹی ڈرائیو ہو جائے سوٹی سی اور شام کے بجے ہیں ساتھ مجھے لوگ موسٹلی میں ساتھ بجے ہوتا باقی پہرے سارے دن میرا کام ہوتا ہے تو سات بجے میں شروع کرتا ہوں بلوک کئی بار ملانا تو آج شہر کا ایک چکر لگاتے ہیں بیسے تو جو سٹیز ہوتی ہیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں کوئی مطلب اس میں سب سب کیا کہتے ہیں شوفز وگرہ ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن یہ جرور ہوتا ہے کہ میرے کو جو دوسری سٹیٹوں کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلچر دیکھتا تو مجھا آتا ہے ان کو تو دکھاتے ہیں آپ کے لئے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پہ کیا کیا ہے اور یہ روڈز کہاں پر جاتے ہیں بڑے رو آج کا سور لمبی گاڑی میں لیٹ کر چلائیں گے گاڑی اور پہلے اسے شیشے کرو ساف گاڑی کے تو دیکھیں ویزی بیلٹی ویزی بیلٹی کیا کرے گی آگے تو خالی پڑا ہوا سارا لوگ سب اپنے ایسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لو ساتھ میں سے ہوتا سمیں ہو چکا ہے لیکن کوئی بھی بندے کی چہر پر اتنی کم ہے سامنے آگے جی بیجے نگر یہاں گول گپ پہ بہت اچھے ہیں یہ لال دیوتا جی ہٹ نہیں رہے پیچھے ہٹ جا بھائی بتا دے نا اچ ایس پی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ آگیا جی دیوار جو ڈی سی روڈ کی ہے اور یہاں پر ڈی سی آتے ہیں جتنے وہ رہتے ہیں اور یہ کروز کرنے کے بعد ڈی سی روڈ یہ سامنے آگیا جیل جو گندے کام کرتا ہے وہ یہاں ڈالا جاتا ہے تو دیا رکھئے گا یہ جیل ہے ہمارے یہاں کا اور مودی جی آئے تھے اس کے بعد دوارہ سے جڈڈہ جی ہٹ گیا ہے اب جڈڈہ ہی نہیں ہے اب چہل پہل تھوڑی سی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اب ہم کروز کر رہے ہیں مال روڈ اپنے شہر کا اور دیکھو پورا فورا ٹچ آنے شروع ہو گیا ہمارے انڈیا کے کلچر میں اور چھوٹے شہروں میں بھی اب یہ چیجے آنے شروع ہو گئی ہے تو اس سے دیکھو کتنا اچھا فیلنگ آتی ہے اور یہ پوشیری ہے ہمارا مال روڈ اور جہاں لوگ شام کو سب انجوائے کرنے آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں چیجے ہی درستگر سے لکے لوگی چھوٹی مارکٹ ہے تو شوٹا شہر ہے لیکن میں اگلے میں آپ کو لے کے چلوں گا ابھی تو فیلحال یہ دیکھو یہاں پر بیٹروز وغیرہ سب کچھ ہے آپ چیجے پر چیز کر سکتے ہو اور لگتا ہے کہ مطلب یہ دیکھو سرکاری کول ہے جب بومیز کا بتانا کونسا ہے یہ بہادرپور چوک آ گیا اور یہاں پہ بھی کچھ ملتا ہے کھاڑے پینے کیلئے اور یہاں سے ہم سیدھے لکل جائیں گے چو سمجھتے ہو آپ یہ چوک روز کر رہے ہیں اور یہ سیجنل ریور جس کو بولتے ہیں جو ہوتا ہے اور یہ پار کرنے کے بعد یہ دیکھئے کریشن جی کا مندر ہے یہاں پر ہمارے تو بہت اچھا بڑا ہے لکھو لائٹنگ کتنی زندر ہے اور یہ دیکھو آگے رستہ یہ آدم بال کو چلا جائے گا یہاں سے آدم بال کو روز کرتے ہی یہ پہنچ گئے ہم چوہال دیکھو دوارا سے رنگت شروع ہو گئی اچھے اچھے ہوتل آپ کو دیکھنے شروع ہو گئے تو سوچا کہ آج ہم بھی پھر ڈنر کری لیتے ہیں کوئی اچھے اسے ہوتل میں تو یہ روڈ سیدھا چندپور نہیں چلا جاتا ہے ہم نہیں جا رہے ہم نے ہوتل کی طرف لے لی ہے کوئی پرموشن نہیں ہے ہوتل کی صرف ہم کھانا کھانے یہ آئے ہیں تو آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ ایسی رنگت ہے دیکھو دیکھو کیسے لائٹری میں کیسے ٹریک کرتے ہیں پبلک تا ہی آئے گی نا جب سندر تا لو کر لو بات پاڑی نہیں ہے سوئنگ پول میں اب کیسے نہ آئیں گے میں تو سوچا تھا نہ آگے کھائی پیئے گے گھر بھی باہر جانا تھی اس لئے باہر بیٹھے نہیں تو آگے ہم یہاں پر تو یہاں پر اندر اے سی روم میں ہی بجائے گا پھر کھانے پینے کا ترینیر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا ہم میں ہیڈو کے ساتھ سے آگے دیکھو کتنا سندھر ہوتل ہے اچھی ہے یہ دیکھئے بیٹسوس اور آگے کیا آئے گا پینٹس پھر بیٹسوس یہ بتائے کیا ہے کمنٹ کر کے یہ آگے چپاتی آگے باہر ڈینر ہو گیا ختم اب دیکھو اور لائٹنگ ہوگی جتنی جتنے اندھیرہ جانا ہوتا جا رہا ہے تو ہوترلز بغیرہ میں جیسے لائٹس بغیرہ ہوتی نا پوری چیک میکرون شروع ہو جاتی ہے اب مجھے آ رہا ہے لیکن گھر بہت ہے یہ سامنے پامپ کی ٹری بہا چلتے ہیں آپ کو دکھا کے لاتا ہوں یہ دیکھو کتنے سندھر لگ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دبائی بھی آگے نا پامپ ٹریز بھی آگے نا دبائی بھی ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ دیکھو گاڑیوں کی پارکن کے لیے جگہ یہ دیکھو تھوڑا سا اور قریب آگے ہم تو دیکھو مجھا لو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو سپرے کے ساتھ نا پرپل کلر کا کر دیا ہو ایسے کلر ہو گئے کتنے سندھر لگ رہا ہے لیکن یہ لائٹ کا قبال ہے لائٹ ہے تو فائٹ ہے دیکھو ایک بار پھر سے مطلوب کیا مجھے دار دیکھ رہا ہے سب کچھ یہ دیکھو دیکھو دیکھ ہی نہیں جاتی ہے اگر ایک دب سے دیکھو تو آگے اندھیر آنا شروع ہو جاتا ہے چوڑا جی گاڑی ہماری آ رہی ہے تو باپسی شروع کرتے ہیں اب کچھ نہ کچھ کرتے جائے گی ایکٹیویٹیز جاتے جاتے تو کرتے ہیں ہوتل کو بائے بائے پھر آئے گے کبھی سفر دوارہ سے باپس شہر کے اندر کو اور یہ روڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پیچھے کو دوارہ سے چلے جائے گے تو چندپورنی جوالا جی اور یہ دیکھو ہی رات ہوتی ہے تو گاڑی کی امیونیشن ہے کیسے سندھر لگ رہی لائٹنیو گیا رہا اور باہر اندھیرہ دیکھ لو اب بھی ان مطلب کے پبلی کتنی کم ہے گربی کے قارن مطلب سفر سکتے ہو گربیوں کے قارن یہ حال ہے اور یہ پول ہے یہ ماتا راڑی چونک ہے وہ یہاں سے جو کئی لوگ شہر کے اندر سے جاتے ہیں چندپورنی جوالا جی درمشالہ تو یہ کروز کرنا پڑتا ہے پول اترمائی بائی پاس سے بھی جا سکتے ہیں اور لائٹ دیکھو کیسے سندھر لگ رہی ہے گاڑی کی بہت آتا ہے اندرے میں لائٹس دیکھنے کا اور مدنم سا گزل چل رہی ہو سنا نہیں سکتا کیونکہ کوپی ریٹ لگ جائے گا نہیں تو گاڑیں چل رہے ہو یہ رس ہوئی ہے جی یہ ہم آگے ہیں جی اپنے شہر کے باسٹڈ والے روڈ پر پھر اب بھی پلاڈ منایا ہے کہ آئیسکریم کھا لے جاتے جاتے تو اس لئے ہم یہاں آگئے ہیں اور یہاں پر یہ ملٹی پلیکس ہے جہاں فلم لگی ہوئی ہے تو فلم تو ہم نے دیکھ رہی ہے ہم تو آئیسکریم کھا رہے ہیں یہ دیکھ لو ایسا ہے اس کی لوگ سندھر ہے دیکھ لو پبلک کا ہے نہیں نا پبلک سب ایسی لگا کے بیٹھ ہوئے ہیں پوری گلو کیا کہتے ہیں گلوبل بار بھی کھا رہے ہیں لوگ سب ملکے یہ کھاؤ آئیسکریم اور اپنے شریر کو تھڈڈا کرو یہ تو اس سمیں اتنا راش ہوتا ہے یمی یمی اتنی گرمی میں آئیسکریم کھاڑے کا اپنے بجا آتا ہے کون چلو جی یہ جوس بگیرہ پارلر کھلے ہیں باقی دیکھ لو راش پھر جیرو ہے نئی تو ہمارے شہر میں راش ہے مطلب کہ ہم ایسے اُڑ اُڑ کے نہیں جا سکتے یہ پیسٹری والی دکار بھی کھولی ہے بھائی ہم نہیں کھائے گے ہم پیسٹری بھی یہ دیکھو دلدی کی ٹرین جانے والی ہے اس لیے بھاٹک لگا ہوا دیکھو لیکن لوگ کتنے بے فکوف ہوتے ہیں پیرلر گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں مطلب ہمارے دوستان میں نا مطلب دماغ نہیں ہے لوگوں کا کہ گاڑیاں پیچھے لائن میں لگا لو آگے سے بھی تو آنا لوگوں نے تو یہ سب سے مہان آتمائے ہوتی ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں ہمارے ہمارا دیش مہان ہے لوگوں سے بڑا بڑا ایسے مہان یہ دلی کی گاڑی چل چکی ہے تو اسٹیشن مارا ہو گیا کھال لی یہ ہفستہ لائک تو واپس آگے جی اپنی سواری اور دوسریوں کے چھوڑ کے اپنی گاڑی پکڑ کے تو پھر ہم نے جانا ہے اپنے گھر کو سمجھ گئے تو رات کا جو فنکشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو دوستو اس بلوگ کو آج ہی بند کرتی ہیں تو نئے بلوگ میں پھر ملے گے